آٹے میں نمک کے برابر ہیں انگلینڈ کی ٹیم انڈیا کیا گیا ہے بھائی انڈیا ایک برینڈ بن چکا ہے دیکھو انڈیا نے بتا دیا کہ بھائی ہم لوگ برینڈ ہیں آٹسٹینڈنگ پرفارمنس دے رہا ہے آج ان کے شامی نے بڑی زیادہ پرفارمنس کی باتوں کو تیری ہم بلا نہ سکے ہو کے جدہ ہم نہ جدہ ہو سکے آگے انڈیا کے میچ انگلینڈ کے ساتھ یہ ایک بڑی ٹیم باقی چھوٹی ٹیم ہے انگلینڈ آلری ڈی پریشر میں ہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا میچ نہیں ہوگا جو انڈیا ہارے بھائی انڈیا جو ہے وہ اوڈی آئی سمجھ کے کھیلتے ہی نہیں ہیں وہ ٹوینٹی سمجھ کے کھیلتا ہے یقین کرے کہ جیسی آج بیٹنگ دیکھنے کو مل رہی ہے اپنا روش شرما کی دانے سے انبیٹے بل رہے وہ اور ان کو را دیا جو ساندھ میں انبیٹے بل رہے ہیں یعنی انڈیا کسی کو کسی پلیٹ فرم پر پرداشت نہیں کر رہا اس ورلڈ کپ کے بعد اگر روش شرما کو موقع ملے پاکستان کے کوچ بنے گا تو پھر آپ کی آگے بھائی میں تو کہتا ہوں اسی ورلڈ کپ کے دوران ہی بنا دو اپنے میچ بھی کھیلے تورہ سے ہمارے پریئرز کو بھی جا کے بتائے کہ بھائی ایسے کیا افکورس یہ پوری دنیا کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ ورلڈ کپ صرف اور صرف انڈیا لے کے جا رہا ہے باقی ٹیمیں آپس میں جو مردی لڑتی رہیں فائنل میں تو انڈیا ہے ہی ہے اس کے علاوہ جس نے لڑنا وہ لڑتے رہیں آئیں اور آپ کے ایک چیز میں یہاں پہ ایک ایڈ کرتا ہوں کہ روش شرما کے دوہزار تیس میں یہ پچاس چھکے ہو چکے ہیں اسلام علیکم سلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر آج کا میچ میں کیا کہیں گے جی انڈیا نے جس طرح سے نیوزیلینڈ کو ہرایا ہے کیا کہیں گے جی پانچ میچی جو ہے وہ مسلسل جیتا ہوا آ رہا ہے کیا کہیں گے اس پر یار دیکھو انڈیا نے بتا دیا کہ بھائی ہم لوگ برینڈ ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ نہیں آرنے والے کسی سے بھی کیونکہ برینڈ جو آتا ہے وہ ہمیشہ برینڈ ہی رہتا ہے آپ دیکھیں کہ نیوزیلینڈ وہ ٹیم ہے جو آن بورڈ ٹاپ پہ تھی ٹھیک ہے لیکن آج ٹوٹلی ٹوٹلی پریشر میں کھیلتی ہے یہ نظر آئی اور آج بھی دو سو ساٹھ کے قریب جو ہے وہ سکور کیا صرف افکورس یہ پوری دنیا کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ ورلڈ کپ صرف اور صرف انڈیا لے کے جا رہا ہے باقی ٹیمیں آپس میں جو مردی لڑتی رہیں فائنل میں تو انڈیا ہے ہی ہے اس کے علاوہ جس نے لڑنا وہ لڑتے رہیں آئیں اور آکے پھر ہم سے ہم سے ہاریں سر انڈیا کی پرفارمنس پر کیا کہیں گے جی آج انہوں نے بڑا کمال کا جو کھیل ہے وہ پیش کیا دکھا دیا دنیا کو جناب یہ ہوتا ہے کھیل آج ان کے شامی نے بڑی زبردست پرفارمنس کی اس کے بعد ان کے دوسرے باولرز نے بڑی زبردست پرفارمنس کی بیٹنگ ان کی بہت زبردست تھی آج میں کوئی ایک دفعہ نہیں بتا رہا ہے وہ پرفارم کر رہی ہیں سارے پلیئرز ان کے پرفارم کر رہے ہیں کاسی مجھے یہ بتائی گا کہ آج کے میچ میں اندہ بیٹنگ اندہ بولنگ انڈیا کے حوالے سے اور وہ آج ون کرنے میں کامیاب رہا کیا کہیں گے نیوزیلینڈ جیسی ٹیم کو بھی ہرا دیا انبیٹے بل رہے وہ اور ان کو رہا دیا جو ساندھ میں انبیٹے بل رہے تھے یعنی انڈیا کسی کو کسی پلیٹ فارم پر پرداشت نہیں کر رہا وہ کہہ رہے ہیں آؤ توسی بھی دھل لے آؤ آپ اگر ہمارے صاحب میچنگ میں انبیٹے بل رہے تھے تو پیچھے آٹو دونوں نے چاچار میچ ون کی ہوئے تھے اور آج کے میچ کے بعد پلرہ کا ایک ٹکرے کا مقابلہ تھا اس ٹکرے میں پتا چلا ہے کہ جناب کس کا زور ازمائی میں جو ہے انڈیا وہ کامیاب رہا کیا کہیں گے اس پر یعنی انڈیا میں آپ کو بتا ہوں اوٹو پرپورشن آٹو بوکس ہو جتا ہے ان کی دیکھیں بولنگ دیکھیں محمد شمی گا اپنے بولنگ دیکھیں پھر وہ کو سے جیسا ان کے کپتان نے سٹار دے دیا آج نہیں آج نہیں آج نہیں اور کل بھی نہیں بھائی مبارک بات دینے کے وہ کہتے ہیں نا کہ حق دار بھی ہیں ان کو مبارک بات دینے بھی چاہیے جس طرح آج انڈیا کھے رہا تھا یقین کرے کہ جیسی آج بیٹنگ دیکھنے کو مل رہی ہے اپنا روز شرما کی دانب سے اور آپ کے ایک چیم ہے یہاں پر ایک ایڈ کرتا ہوں کہ روز شرما کے دوہزار تیس میں یہ پچاس چھکے ہو چکے ہیں پچاس چھکے اوڈی آئی میں روز شرما نے مار دی ہیں ہمارے کپتان کا ایک دو ہوں گے سر یہ ہوتی ہے کیپٹنسی بھائی یہ ہوتا ہے پلئیر ورک یہ ہوتا ہے ہارڈ ورک یہ ہوتی ہے محنت اوٹسٹینڈنگ پرفومنس دے رہا ہے روز شرما برینڈ بن چکا ہے میں نے پہلے بولا تھا آٹے میں نمک کے برابر ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم انڈیا کیا گیا ہے بھائی انڈیا ایک برینڈ بن چکا ہے لیکن بولنگ اٹیک بڑا زبردست رہا ہے اگر بات کریں انہوں نے آج تین فاس بولر کو کھلایا اگر بات کریں محمد شامی محمد سیراج اور پھر جیسے بمرا جیسا جو ہے ایک فاس بولر اس نے بھی بڑا ایک پریشر بلڈ کر رہے کے رکھا اور ٹو سیونٹی تھری کا جو ٹارگر تھا وہ ایزیلی چیز کرنے میں انڈیا کامیاب رہا اس پہ آپ کیا کہیں گے انہیں پہلے تو ایک مقام پہ لگ رہا تھا کہ شاید نیوزیلینڈ جو ہے وہ تین سو پلس سکور کر جے لیکن جب شامی نے کمبیک کیا ان کے دوسرے بولرز نے کمبیک کیا تو ان کی ٹیم کو جو ہے انہوں نے دو سو ستر پلس جو ہے تین چار سکور بنانے دیا تین سو پلس بھی نہیں ہونے دیا ان کو سکور تو یہ بڑی اچھی اچھیومنٹ ہے ان کی سارے کے سارے پلیئرز بڑے فارم میں ہیں اور یہ ان کو بہت چیز موٹیویٹ کر رہے ہیں جس سے ان کا کونفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے جب کونفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے تو پھر ایسی پرفارمس نکلتی ہے آج سے پہلے اگر بات کرے تو دونوں ٹیمیں جو ہے وہ دونوں برابر تھی اور آج جو ہے وہ انڈیا آگے جا چکا ہے کیا کہیں گے جی ٹو سیونٹی فورس کو چیز کرنے میں کامیاب رہا اور بہت بڑا مطلب اپنا ایک سرپرائز دییا ہے اگر دیکھا جائے تو اپنے ہوم گراؤنڈ سے کسی کو بھی لے جاتے ہوئے نظر نہیں آرہا کہ وہ ورلڈ کپ کسی کو لے جاتے ہوئے نظر آرہا ہو کیا کہیں گے آگے انڈیا کے میچ انگلینڈ کے ساتھ ایک بڑی ٹیم باقی چھوٹی ٹیم ہے انگلینڈ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا میچ نہیں ہوگا جو انڈیا ہارے ہارے بغیر جو انڈیا کالیفائر کرے گا سب بھی فائنل میں اور فائنل تک جائے گا اور میں سب سے پہلے کو کنگریچولیشن کہوں گا اور کائنلی سیکھنا چاہیے باقی ٹیموں کو کہ یار کیسے کھیلتے ہیں یونٹی ٹھیک ہے کراؤڈ ان کا گراؤنڈ ان کا سب ان کا لیکن یہ بھی دیکھیں ایسی ان پی چیز ہے کم سے کم ایسیا والی ٹیموں کو پرفارم کرنا چاہیے ایک پوزیشن پر نظر آرہا ساڑھے تین سکور ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے جیسے پھر سنبھالا محمد شامی کے سکور انہوں نے روکا ہے تو ویلڈن ویلڈن انڈیا کے لیے سر بیٹنگ کے والے سے جیسے انہوں نے پرفارم دکھائی اوورال اگر آپ بات کرے تو یہ ورلڈ کپ انڈیا کا ہی نظر آرہا ہے کیا کہیں گے اس پیر اتنا میں لمبا چوڑا تو نہیں کہہ سکتا اس کی وجہ یہ کہ ابھی بہت میچز باقی ہیں ابھی ایک میچ نہیں آرہا بڑے بڑے میچوں میں اگر دیکھا جائے نیوزی لینڈ ایک ایسی ٹیم تھی جو ٹاکرے کی ٹیم تھی سمی فائنلیسٹ دو ہوگے میں مانو لیکن ورلڈ کپ وہ جی جائیں گے میں اتنی جلدی نہیں کہہ سکتا ابھی بہت سیچویشنز باقی ہیں ابھی افریقہ کے آپ رن ریڈ دیکھ رہے ہیں افریقہ کے آپ ماردار دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے تھے جی مسلسل انڈیا بھی اس ورلڈ کپ میں مسلسل متواتر جیتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی طرح نیوزی لینڈ بھی متواتر جیتا ہوا نظر آ رہا ہے بھائی وہ کونفیڈنس لیول باقی ٹیموں میں نہیں ہے جو انڈیا میں ہیں جو ہمیں میچ کی صورتحال جو ہے وہ انڈیا میں دیکھنے کا مزہ آتا ہے نا انڈیا کے میچ میں وہ کسی میں مزہ نہیں آتا اور جو بھی آپ میچ لے لو جس مرضی ٹیم کے اگنس میچ لے لو انڈیا میشہ جو ہے وہ وان سیڈر میچ بین کر رہا ہے یعنی کہ اتنی اچھی پر فورمس دے رہا ہے اب تک جو ہے وہ ٹوپ پہ جا رہا ہے ایک بھی میچ نہیں آ رہا اور مجھے نہیں لگتا کہ فائنل تک بھی یہ بندوں کو میچ آ رہے ہیں یہ ہی تو بڑی ٹیمیں تھی جن سے ٹاکرا تھا اگر انڈیا ان میں کامیاب ہو گیا مجھے لگتا ہے انڈیا کوئی میچ نہیں آنے میرے بھائی انڈیا جو ہے وہ ڈی آئی سمجھ کے کھیلتے ہی نہیں ہے مطلب اس طرح پٹائی کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی او ڈی آئی ہے کوئی ڈاڈ کر لو کوئی سنگل لے لو انہیں یہ پرواہی نہیں ہے کہ بھائی پچاس آور کھیلنا ہے انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ ٹارگٹ جو ہے نا تین سو کا ٹارگٹ ہے تو بھائی ہم نے تیس آور میں کمپلیٹ کرنا ہے مطلب کہ اتنی اتنا اچھا لیول سمجھ سے آورسٹ آنے گا سمجھ سے کام بھائی رہا ہے ان کے دو پلیئرز نیوزی لینڈ بھی اچھی ٹیم ہے نیوزی لینڈ نے بھی پہلے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے پچھلے آپ میچز دیکھیں تو آج ان کے پلیئر نے بھی آن تھرٹی پلس سکور کیا ہے تو کوئی نہ کوئی پلیئر تو چلتے ہی ہے پھر اگر فائنل میں دوبارہ ٹاکرا دیکھ رہے ہیں ان کا نیوزی لینڈ کا نائنٹی نائن پرسنٹ چانسیز ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہوگا لیکن جیتے گھنی ہے دیکھیں شامی جو ہے وہ ایک کلاس ہے اس نے بتایا کہ بھائی بولنگ اس طرح ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات مجھے جو اچھی لگی ہے نا ٹیم انڈیا کی ہے نون مسلم ہے لیکن اس میں ایک دو مسلم ہے اور ان کی آپس میں آپ باؤنڈنگ اور یونٹی چیک کریں کہ کس طرح کہ آپ جب شامی نے پانچی وکٹ لی تو ویراد کولی نے جمپ کیا باؤنٹری پر کھڑے ہو گئے ٹیک ہے یہ ہوتی ہے خوشی یونٹی یونٹی اور خوشی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے نے اگر آؤٹ کیا تو باقیوں پوری ٹیم کو خوشی ہوگا نہیں یار اس نے پانچ وکٹے لے لیا اس طرح فیل ہونا چاہیے یہ اس نے نہیں یہ میں نے لیا یہ ہوتی ہے یونٹی پھر بندہ جو ہے وہ جیتا ہے تو سر اگر وہ اتنی دنی بڑی ٹیموں سے جیت سکتا ہے تو انڈیا سے کیوں نہیں یہ پیڈکشنز ہوتے ہیں یہ ہوتی ہے پیڈکشنز لیکن دیکھیں جب آپ چاہے سارے میچ انڈ بیٹے پر ہیں جب آپ فائنل ہوتا ہے نا وہ ذرا اور طرح کی گیم ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے سمی فائنل یا فائنل میں انڈیا کا ٹاکرہ نیوزی لینڈ سے ہوگا نہیں بھی ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ دونوں بڑی ٹی میں اوپر ہیں وہ یار فائنلیس تین تو کلیر ہو چکے ہیں نا جو سمیز ہیں انڈیا نیوزی لینڈ افریقہ پاکستان اور اسٹیلیا کی ڈیبیٹ رہے گی تو ہوپس ہو کہ ہم باہر ہو جائیں گے اسٹیلیا چلی جائے گی تو اچھا مقابلہ دیکھنا کو دوسروں کی آئے گی ہم عبداللہ شفیق کیا جائے کہ بابر کو جار کرے گا ٹومی نے دیکھیں ہاں ہم نے ٹرول بھی بہت کیا کہ ڈیسائیڈ بھی بہت ہو ہاں مانتے ہیں بابر کی پرفارم نہیں ہم چاہتے کہ بابر کی پرفارم رویڈ شرما کو دیکھ لیں ہے آپ سارے ویلڈن اس کا اس کے لئے تو الفاظ ختم ہو جاتے اس کی جاچی پرفارم سیکھ لینا چاہیے پھر ان سے کچھ یہ ہیں ان کے ملک اگر سیکھنا تو تو اسیہ کم میں سیکھ لیتے ہیں اسیہ کم میں بھی تو روحی چلا ہے اسیہ کبھی تو ویراد کے پاس گئے ہیں وہاں جا کے ان کی شرٹ پہ جا کے سگنیچر لیتے ہیں ان سے بہت چیزیں آپ اڈوبٹ کر رہے ہیں آپ کو ویراد کی شرٹ بنا دوں گا آپ پلیئر بن جائیں گے سر نہیں آپ اسی لیے آپ کو خود کچھ کرنا پڑے گا آپ کو خود اپنے آپ کو بڑا کرنا پڑے گا آپ کو کرکٹ میں تھوڑا سنا سوچیشن کے ساب سے کھیلنا پڑے گا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہوتی ہے ٹین مینجمنٹ یہ ہوتی ہے چیئرمنٹ پی سی بی کی کاوش ہے اب بی سی آئی کو دیکھو سیلیکٹ کیا شامی کو چانس نہیں دیا چانس دیا تو اس نے بتایا کہ بھائی میرے میں ابیلٹی ہے میں آگے اور بھی میچ سکتا ہوں اور اس نے آئی ثابت کیا پہلے اور میں پہلی بول پر وہ بندہ بکڑ لے کے جا رہے ہیں اور آج اس نے ففر لیے ہیں یعنی کہ پانچ وقتیں جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں سمجھ آری میری بات کی پانچ وقتیں محمد شامی نے لے کے دکھا دیا دنیا کو اور کرکٹ لور کو کہ محمد شامی میں دم ہے اور جو اس نے ثابت کیا کہ جو مینجمنٹ ٹیم جو ہے مین بولر کو چانس دیتی ہے وہ اس طرح پرفوم کرتا ہے ہمارے جو ہے نا وہ چیئرمنٹ کمیٹی پی سی بی ان سے دیکھ لو سینئر بولر تھے آمبر نہیں لے کے گئے پاکستان کا حال دنیا میں ہم زلیل ہو رہے ہیں اسی طرح بی سی سی آئی دیکھو چھوٹی ٹیموں سے آ رہے ہیں میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری مینجمنٹ دیکھو چانس ہی نہیں دیتی اچھے بولر کو انڈیا کی مینجمنٹ دیکھو چانس دیا محمد شامی کو اس نے آئی کر کے دکھایا یعنی کہ پانچ وکٹر لینا آپ نے بتایا اس ورلڈ کپ کے بعد اگر روحے شرما کو موقع ملے پاکستان کے کوچ بننے گا تو پھر آپ کیا بھائی میں تو کہتا ہوں اسی ورلڈ کپ کے دوران ہی بنا دو اپنے میچ بھی کھیلے طورہ سے یار ہمارے شرما بھائی آنے والے دنوں میں روح شرما جو ہے وہ پاکستان کے کوچ بننے جا رہے ہیں اور بننا چاہیے یقین بننے بننا چاہیے ہاں جی کیوں کیونکہ ہمارے کیپٹر کو بھی پتا چلے گا ہمارے اوپنر کو بھی پتا چلے گا ایک ہمارے پاس پرچی ہے امام اولاک آج دکھ میں نے اس کا چھکا نہیں دیکھا اوپنر ہی ہمارا بڑا وی آئی پی بول ہمارے پاس اس طرح کی کوئی بیٹنگ لائن ہی اور ان کی بیٹنگ لائن دیکھے کہ ان کے اوپنر سے بڑے زبردست ہیں بیٹ اگر بولنگ کی بات کرے وہ بڑی زبردست ہے لہاس پہ کوئی آپ کوئی میسی دینا چاہے جس طرح سے آج انڈیا نے پانچوں ہاں ورلڈ کپ کا جو میچ ہے وہ پانچوں کے پانچوں جیت گئے ایک میچ بھی نہیں ہارا کیا لگتا ہے اسی طرح کا جو پریشر ہے وہ آگے بھی ورلڈ کپ ہو کے جدہ ہم نہ جدہ ہو سکے کیا مطلب ہے روش شرمہ نے ایک بیان دیا تھا ورلڈ کپ سے پہلے کہ بھائی میں باتیں کرنے والا پلیئر نہیں ہوں میچز آئیں گے تو میں اپنی اس روش شرمہ کی کیپٹنسی پر انگلی اٹھیتے تھا اس نے کہا تھا ورلڈ کپ میں میں آپ کو اپنی پرفارمس لکھاؤں گا اور آج میں اس بندے کی باتیں نہیں بولا وہ تو اس کے لئے تو یہی کہا ہوں گا کہ چھاڑی کے ٹورگیوں بھی دردہ تیرے بعد وہ صیفہ نہ آنا صحیح بات ہے مطلب کہ تو چھوڑ کے چلا گیا نا یار پاکستان گرنا شروع ہو جائے گا بھائی نہ آجانا یار ہمیں ہار ہار ہی پسند